پیش قدمت ہے شہر نامہ آواز راجستان کے ذلے جودپور کے معروف امید اسپطال سے حیران کرنے والا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس ویڈیو میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپطال کے ڈاکٹر مریض کو آپریشن کی میز پر چھوڑ کر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ امید اسپطال کے آپریشن تھیٹر کی میز پر لیٹی حاملہ کے پیٹ کا بچہ مر گیا ہے اس کے بعد آپریشن کر کے مرے ہوئے بچے کو نکالنا تھا دریانسنا آپریشن تھیٹر میں گائنیکولوجس اور انیسٹھیٹک کسی بات پر جھگڑا کرنے لگے حیرت کی بات یہ ہے کہ جھگڑے کے دوران میز پر بے سود لیٹی حاملہ خاتون کا پیٹ چاک تھا اور پورے وقت لڑائی جاری رہی اس وائرل ویڈیو نے ڈاکٹروں کے کام کرنے کے بارے میں سوال پیدا کر دی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے والے ناظرین تھیٹر کی حفاظت کے بارے میں سنجیدہ سوال اٹھانے لگے ہیں اس ویڈیو کا غلط استعمال کیا گیا اور ویڈیو بنانے کے لیے آپریشن تھیٹر میں موبائل لائیا گیا موبائل انفیکشن اور ایڈیئیشن پھیلاتا ہے اور ایسی جگہاں جہاں کوئی آپریشن ہو اور نازک بات ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی حاملہ خاتون کا مرے ہوئے بچے کے ساتھ دیر تک رہنا اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے ادھر گورکپور سے ایک خبر آئی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے کے اندر 42 بچوں کی پھر موت ہو گئی ہے یہ موتیں اسی بی آر ڈی میڈیکل کالج میں ہوئی جہاں آکسیجن کی کمی سے پچھلے ہفتے 62 بچوں کی موت ہوئی تھی بی آر ڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر بی کے سنگھ ان اموات کے حوالے سے گریز کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف ساتھ بچوں کی موتیں انسفلائٹس یعنی دماغی بخار سے ہوئی ہیں وہیں میڈیکل کالج کے سی ایم ایس پی کے شکلہ نے ان اموات پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے پرنسپل ڈاکٹر بی کے سنگھ کا کہنا ہے کہ بی آر ڈی میڈیکل کالج میں اس وقت بہت زیادہ مریض بچے آ رہے ہیں اور جو موسم چل رہا ہے اس میں یہ موتیں غیر معمولی نہیں ہیں کیونکہ تمام طرح کے انتظامات ہونے کے باوجود مریضوں کے حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ ان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے واضح رہے کہ ستائیس اگرس کی رات بارہ بجے تک سترہ بچوں کی جبکہ اٹھائیس اگرس کو پچیس بچوں کی موتیں ہو چکی تھیں غیر ملکی خبر میں امریکی ریاست ٹیکساس میں تواقع سمندری توفان ہاروی کے بعد اندادی کا روائیاں جاری ہیں توفان سے بیالیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے جبکہ ہلاک افراد کی تعداد بیس سے زیادہ ہو چکی ہے انچاس انچ بارش کے باعث کیمیکل پلانٹ کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا ہے اردگر علاقے خالی کرا لیے گئے ہیں ٹیکساس کے مختلف مقامات پا پانی میں محصور افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات تک لائے جا رہا ہے اب تک تیس ہزار لوگوں کو ان کے مقانات سے نکالا جا چکا ہے کیونکہ مقانات زیر عاب ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے اس سلسلے میں رضا گرانہ تنظیموں نے ہاتھ بڑھائے ہیں اور وہ جو لوگ پانی میں فز گئے ہیں ان کو نکال لیں اور ان کو کھانا پینا دینے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں آج کیلئے اتنے ہی کل پھر ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ